نمشکار سنگھ راسی پر بہت مہتوپون چرچہ اور ایک ایک چیز کو بڑا طریقے سے کھلاسہ کریں گے ہم اور سنگھ راسی کے لیے کیا ہے یہ سال مہتوپون اور اگلے سال کی کون کون سی سابدھانیاں اور کیوں سابدھانیاں شبد یوج کر رہے ہیں اس پر پورا سا سیریسلی آپ رچار کرنا ہے مین چیز کیا ہے کہ سنگھ راسی کا آنے والا جو ورش ہے وہ کچھ خٹے اور میٹھے دونوں پرکار کے سوادھ لے کر آ رہا ہے نوٹ کر لیں ناپ سبھی بدھی مان لوگ ہمارے جتنے بھی بہت اچھے جوتس کے جانکار ہیں اور خاص طور سے سنگھ راسی والے کیونکہ سنگھ راسی کا سوامی سوریہ سرشتی کو آلوکت اور پرکاشت کرنے والا ہے یہی کارن ہے سنگھ راسی والے اس سرشتی میں بہت مہتوپون وقتی کہلائے جاتے ہیں میں اپنے سبھی جوان کسان تتہا بیوروکریٹس ٹیکنوکریٹس بھارت میں اور ویدیس میں رہنے والے سبھی بھائی اور مہنوں کے پرامرش پر یہ ویڈیو پر جیادہ اچھی طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا کیونکہ میرے پاس کچھ ویشیس جان کری ہے جھان دینا شبنوں پر ویشیس جان کری ہے جس کو ساجہ کرنا پرامابشک ہے بہت میرے ہتہشی ایسے ہیں جنہوں نے آگرے کیا ہے کہ آپ ایک ایک چیز پر کھلاسہ کریں تو میں شروع کرتا ہوں کہ آپ کے سنگھ راسی یا سنگھ لگن ان دونوں کو گمبیتہ سے لے آپ سنگھ لگن کی بھی بات ہو رہی ہے اور سنگھ راسی کی بھی بات ہو رہی ہے کمنٹ کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ انگریجی حساب سے بتا رہے ہیں یا ہندی سے جوڈک سائن یعنی کہ آپ کی راسی میں اگر سنگھ راسی نکلتی ہے کنڈلی میں اس کی بات کر رہا ہوں یا اسینڈنٹ لگن آپ کا سنگھ ہے مغا پوروہ فالگونی اور اترا فالگونی لکشتر کا پرثم چرن اگر ہے تو آپ کی سنگھ راسی ہے لگن کے اندر پانچ لکھا ہے تو آپ کے لئے یہ ویڈیو ہے لیکن انگریجی حساب سے لوگ بولتے ہیں اتنے ستمبر اتنے اگست میں میرا جنموہ تو میں لی ہوں اور یہ وہ ہوں یہ ویدک ایسٹرولوجی ہے اس پر یہ جوتیس کے ساستروں پر آدھاریت ہے گوچر گرہوں سے سمبندیت ہے آپ کو انگریجی کی تاریخوں سے اس کو نہیں جوڑنا ہے پلیز جان دیں آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک سنگھ لگن یا سنگھ راسی کے چاروں طرف گرہوں کی پوزیشن کو سمجھیں نمبر ایک لگن میں یا سنگھ راسی کے ساتھ فیلحال کوئی گرہ انیہ گرہ گوچر نہیں کر رہا ہے دوسرے اسٹھان میں سیکنڈ ہاؤس میں کیتو ہے اور کیتو آپ کو آرث موچوں پر دھان کٹم اور غانی اسٹھان سے سمبند دیت ویغرطہ ادھ گنطہ بے چینی اور ویاکلطہ پیدا کرے گا اسی لیے اگر کسی سمواد میں آپ باتشیت کریں تو اپنے شبدوں کا چین بہت اچھی طرح کریں چوز کرنا ہے سیلیکٹ کرنا شبد بہت اچھے سے ہاؤ ٹو ٹا اینڈ بیہیو ادرز اس کے علاوہ آنسر دینے کا طریقہ کمیونکیشن اسکل اگر اچھا ہوگا تو آپ کبھی جیون مار نہیں کھائیں گے میرے پاس شبد بہت ہیں لیکن کچھ لوگوں کو جو اچھی باتیں ایڈی گیٹ نارمز جو ہوتے ہیں ان کو وہ پسند نہیں آتا ان کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پندی جی بولے بس پیسہ آگا تو خوض ہو جائیں گے یہ جو دھن اسثان ہے یہ سرپرائز دیتا ہے اور دھن سے سمبندیت ماملوں میں اچانک خوشیاں بھی دیتا ہے یہ کیتو کا فل ہے تیسرے بہاو میں آپ کے لغن کا یا آپ کی راشی کا سوامی سوری نیچ راشی میں سولہ نوامبر تک رہیں گے سوری کے نیچ راشی میں رہنا الگ میٹر ہوا لیکن تیسرا بہاو دیکھ پراکرم کا سوری کا اپنا خود کا کارک بہاو کہلاتا ہے سوری وہاں جا کر بلوان اچھی پوزیشن میں آجاتا ہے یہ ساسطروں کا نیم ہے اب اس اس ستھان پر منگل کی درشتی ہے ہم دھیرے دھیرے منگل پر بھی آئیں گے لیکن فیلال اس درشتی کو ہم یہاں انکلوڈ کر رہے ہیں بھلے ہی منگل باروے ہیں وہاں پہنچتے پہنچتے بارہ بھاو پر منگل پہ لاشت میں پہنچ گے کیونکہ وہ باروے اسطان پر ہے اس کی درشتی تیسرے اسطان پر پڑھنے سے بھائی بہنوں سے سمبندیت سمسیہیں آپ کا دھیان اپنی اور آکرشت کریں گی بڑے بھائی کے لیے بہن کے لیے کشت ایلرجی آنکھوں میں پرابلم یا ویدیش یادرہ سے سمبندیت جوڑے ہوئے ویشہ آپ کا دھیان اپنی اور آکرشت کریں گے اب چتور سبھاو کی بات کر لیتے ہیں یہ آنے کینر بولے تو چتور بھائو اور وہاں پر لکشمی ناران یوگ بنائیں گے اس کے ساتھ شکر کے ساتھ اور چوتھا بھائو شکر جو سکھ کا سکھ اسثان پر جب لکشمی ناران یوگ بودھ اور شکر کا بن جائے گا تو آپ کے سکھوں کے جو سادھن ہیں ان میں مردی ہوگی کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ میری جو ملے گی اچھی ریس پیکٹیو سممان جنب میری تنخا کا میری میری سیلری کا یا پورٹ فولیو ایسا ہوگا جس میں میری ریپوٹیشن ہو اب کیا ہے یہاں پر ان دونوں گرہوں کی درشتی آپ کے ساماج پرت تشتہ نوکنی بیاپار اور پیتہ آسطھان آپ کی ترقی ڈیکورم آپ کی پورٹ فولیو سممان ایک سارانس میں کہیں تو آپ کی ریس پیکٹ کو بڑھانے کے کام کر رہی یہ دونوں گرہ لکشمی نارانی یوگ چتور دباؤ میں ان درشتی دسم بھاو پر کلیر اب ہم تم بھاو پر مول ترکون راسی میں بیٹھے ہوئے شنی کا جو ادیش ہے وہ آپ کے مریج لائف دام پتی جیوان کو سرکشت کرتا ہے اب کیا ہے یہاں پر 93 ڈیز تک 21 جنوری تک 21 جنوری تک منگل نیچ راسی میں ہوں گے اور اب 28 تاریخ کو ان کا جو پری بھرمان ہے وہ سیٹرن پلینٹ ہے کا جو نقشت ہوتا ہے اس پر ٹرانزیٹ ہوگا وہ منگل گرے آپ کے سبتم بھاو پر دشتی ڈالیں گے تو یہ پوزیشن آپ کے لیے اچھی رہنے والی نہیں ہے خاص طور سے ان لوگ کے لیے جن کی مریج لائف میں کچھ ڈیسپیوٹ ہیں یا کنلی ٹھیک پرکار سے میچ نہیں ہوئی یا دونوں مانگل نہیں ہیں تو کیونکہ ایک اگلے سال ہوگا اٹھارہ مائی کے بعد تو جب آرہ آتی ہے تو بارے سے پہلے باندھ باندھتی یہ گورنمنٹ لیا لوگ اپنا بچاؤ کرتے ہیں کہ یہ نہ دی ہے اس کا جو باندھ ہے روک دیا جائے اگلے ورس رہو کے تُو کے کارن مریج لائف میں آنے والی سمسیاؤں کے پرتی آپ کو سابدھان اور جاغو پہلے سے ہی ہونا ہے کہ آپ کے دام پتھے جیوان میں کسی تیسری نئی سمسیہ کا کوئی انٹرفیئر نہ ہو اور اب ہم بات کر لیتے اشت امبھاؤ میں چل رہے رہو کی جو نرمول آشنگ آشنگ انگزائیٹ اینکشیس اس کو بولتے ہیں بینہ بات کی سمسیہ کا چنطن کرنا سمسیہ آئی نہیں ہے ابھی اس کے آنے سے پہلے ہی پوروہ گرہ سے گرسیت ہو کر ڈر کر کے منوسی چنطیت رہتا ہے نیند کماتی یا سوچ تا ہے کہ کہ ہی آسانہ ہو جائے میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے مجھے چوٹ نہ لگ جائے میں سیڈی سے نہ گر جاؤ میری گاڑی کا ایک سیڈینٹ نہ ہو جائے ایک شب میں بات صاحب قتم کرتا ہوں نرمول آشنکائیں جن کا کوئی جڑ سر اور پیر نہیں ہیں ان سمسیہوں سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے ایسی براؤن کلر کا وصر دان کر سکتے اگر آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے اور خاص سے یہ کام بدوار کے دن ہو نا چاہیے مہین چیز کیا ہے اب نوم بھاو آپ کا اچھا ہے نوم بھاو کا سوامی بار میں چلا گیا کچھ لوگ جو ویدیس میں جانا چاہتے ہیں اچھا ہے نووہ گرے وہ کون سا ہے وہ ہے منگل منگل بھاگیاستان کا سوامی لوگ کر کے آپ کے 12 بھاو میں جب بیٹھتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کے تیسرے بھاو اور سبتم بھاو پر میں نے بتایا بھائی بہن اور دام پتے جیون میری لائک کو کشت دے گا لیکن آپ کے سطروں کا بناش بھی کرے گا روگوں کا بناش بھی کرے گا جروری نہیں کہ آپ کی کنلی میں بیٹھے ہوئے سارے گرے کراب ہوں گے کچھ گرے اچھا فل بھی دیتے ہیں اور آپ کی ریسپیکٹ اور ریپوٹیشن کو بنانے کے لیے ورطمان سمیہ میں ٹین ہاؤس جس کی چرچہ ہم اس لیے کر رہے ہیں لاشت میں یہ وکری چل رہا ہے اور ریٹرو گریڈ موشن میں ایک سو انیس دن جب رسپتی وکری ہوگا تو آپ کی بدھی کو بھرمیت کرتا ہے لیکن آپ کی سنتان کی ترقی بھی چاہے گا آپ کی ایڈیوکیشن کے لیے بھی اچھا ہے آپ کی نوکری کے لیے بھی اچھا ہے اور جو اسٹوڈنٹ تیاری کر رہے ہیں آپ نشجت مانیے کی اسی ورس ان کو لاب ہوگا اور اگلا سال تو اچھا ہی رہے گا گھٹا میٹھا شبد کا پری یوگ میں نے کیا تھا اگلے سال ایک اپریل کے بعد جہاں آپ کی دھئیہ ہوگی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ برس پتی آپ کے لاب اسطان میں آپ کو نرنتر لاب دینے کے لیے بھی آ رہے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیوا نمس کار